اسلام علیکم ویڈیو بنانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے بہت ہی زیادہ میں نے تقریبا بیز دفعہ ٹرائے کرنے کے بعد یہ میں کامیاب ہوں بڑی مشکلوں سے تو ہمارے دو کل ہو چکے ہوتے ہیں بوٹس کے ٹھیک ہے بوٹس کے تو ہمیں پروفیسر کے طرح پہ چلے میں کہتا ہوں نہیں ہم ڈراؤ پہ نہیں جائیں گے ہم جائیں گے نمبر ٹو کے پاس کیونکہ اسے ساؤنڈز آتے ہیں فائر کے سکول کی طرف سے تو وہ تو فائنلی رکھتے ہیں یہاں پہ جیسی ہم رکھتے ہیں بھائی ساب پروفیسر کا ہل رہا ہوتا ہے دیکھا پروفیسر کا ہل رہا ہوتا ہے تو خیر میں جاتا ہوں نمبر ٹو کے پاس کیونکہ وہ کہتا ہے سکول میں بندے ہیں اس کے میں پیچھے جاتا ہوں تو وہ فائر دے رہا ہوتا ہے جیسی میں جاتا ہوں اس کے پاس تو وہ ایک بندہ ڈاؤن کر دیتا ہے اس کے بعد مجھے ایک ہیڈ نظر آئے گا میں اس کے دھوں گا کان کے نیچے اور یہ ناک میرا میں ایک بندہ ڈاؤن کر دیتا ہوں ڈاؤن کرنے کے بعد نمبر ٹو کو میں بولتا ہوں نا جاؤ نا جاؤ لیکن بھائی ساب سنتے ہی نہیں ہیں پرو بننے کی کوشش اور یہاں پہ روزوز ہیل سے بندہ ان کو کر دے گا ناک یہ دیا ٹیپ ٹیپ اور نمبر ٹو ہمارا ہو گیا ناک میں اسے بچانے کی کوشش میں دیتا ہوں شاٹ لیکن وہ ناک نہیں ہوتا روزوز ہیل والا اسے ڈیمیج پڑتا ہے اور وہ مجھے بھی کافی حد تک ڈیمیج کر دیتا ہے اب نمبر ٹو تو ہمارا ویسی مر چکا ہے تو ہم بیٹ کے میں ویٹ کرتا ہوں کہ بھائی تھوڑی سی بینڈیجز لگا لوں تاکہ بندہ میں کہتا ہوں گاڑی آ رہی ہے تو جوکر صاحب کی اسی دوران گاڑی آتی ہے اور نمبر پروفیسر کو ہمارے پتہ ہی ہوتا گاڑی آئی ہے تو گاڑی آنے لگتی ہے میں دوبارہ بینڈیج لینے کی کوشش کرتا ہوں مجھے دیکھتا ہے ڈاسی آ رہی ہے روزوز ہیل سے میں نکلتا ہوں نیٹ اور نیٹ سے چاروں بندے مارنے کی کوشش میری ناکام فائنلی میں دیتا ہوں فری فائر کے ایک ایم سے کوئی ناک ہو جائے گا یہاں پہ آکے تو ڈاؤن کر دیں گے لیکن نہیں اس کے بعد میں سوچتا ہوں نیچے جاؤں نہیں پھر مجھے یاد آتا ہے نہیں سکارل لے لیتا ہوں سکارل لیتے ہی بھائی میں کرتا ہوں نیچے جم جیسی میں نیچے جم کرتا ہوں مجھے ایک بندہ اوپر جاتے ہوئے دکھا میں اسے فائر نہیں دوں گا کیونکہ مجھے لیٹ پہ بندہ دکھئی جیسے بھائی سب آگے سو گئے اور ڈاؤن اب ہم جائیں گے رائٹ والی طرف یہاں سے ایک ایم سے ایک بندہ ڈاؤن کریں گے اور کھنیچ بھائی سب ہمارے رو رہے ہوتے ہیں کتی گا بچیا کوئی بات نہیں میں یہاں سے اوپر جاتے ہوئے کافی مجھے سپری پڑ جاتا ہے اب میں اندر جا کے ہیلتھ لیتا ہوں اور ویٹ کرتا ہوں اینیم ہی آئے گا کوئی تو وہ آئے ہی رہا ہوتا ہے اوپر اور جیسے ہی میری ہیل کمپلیٹ ہوتی ہے اور شکر ہے اس کے بعد ہی آتا ہے وہ اسے کریں گے ہم ڈاؤن فائنل ہم اسے ڈاؤن کرتے ہیں تو جوکر صاحب ہمارے آل ڈیڈ کر دیتے ہیں آل ڈیڈ تو یہاں سے اب ہم جائیں گے اسکول اپارٹمنٹس اپارٹمنٹس میں جیسے ہم جاتے ہیں تو بھائی ساب کو لگتا ہے نیڈ کوب کیا ہے کسی نے کوب یہ کوب جو ہوتا ہے نا یہ کوب یہ بھائی ساب کو بہت ہلا کے رکھ دیتا ہے پروفیسر صاحب کو ہمارے بھائی ساب گھبرا گئے ہیں سمجھ نہیں آرہا کیا کریں تو فائنل ہی ہمارے جوکر صاحب ایک کرتے ہیں نیٹ سے ڈاؤن تو فائنل ایک ناک اور میں گئے اوپر لیکن ہمارے پروفیسر صاحب میں دیکھتا ہوں بھائی نیچے کوئی بندہ تو نہیں ہے بھائی سیکنڈ فلور پہ فورا جائیں گے اور ہمارے پروفیسر صاحب سیکنڈ پہ گئے اور یہ ڈاؤن کیا ہی بہت بہت ہے تو یہاں ہم اسے بچانے میں کامیاب رہتے ہیں یہ کیا میں نے ناک اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے کل سیکیور کروں اب میں اسے ریوائیو دیتے ہوئے مجھے آتی ہے نیٹ کی آواز میں پھر فوراں سے بھاگتا ہوں میں فوراں سے بھاگا دوبارہ سے میں آیا ریوائیو دینے اور یہاں پہ ایک اور شگون آئے گا ہمارے پاس نیٹ والا اور یہ فائنل اوہ بھائی صاحب بھاگو میرے صاحب نے نیٹ ہوتا ہے بھائی صاحب کہتے ہیں بتا کر تو جا اب مجھے یہ کمنٹ میں بتاؤ مجھے اسے بتا کے جانا چاہیے تھا کہ نہیں اب میں ویٹ کرتا ہوں انیم ہی آئے گا تو میرے نمبر پور پروفیسر بھائی اور سن رہے ہوتے ہیں نمبر ٹو رشکر 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 ڈاؤن وہ کہتے ہیں نو بڑھائیں نو بڑھائیں خیر سے یہاں پہ ہمارے آٹھ کل ہو جاتے ہیں اور بھائی صاحب کہتے ہیں ڈانس کرو تو ان کی خواہش یہ بھی پوری کر دیں گے ہم پروفیسر فائنلی ہم یہ ڈانس کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے تو ہمیں ایک ڈراب دکھے گا اور یہ بھائی صاحب کہیں گے آپ کا نصیب بہت ہچا ہے ظاہر سی بات ہے اللہ فاق نے میرا نصیب لیتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوگا ڈانس کمپلیٹ ہوتے ہی ہم جائیں گے لیکن یہ فائٹ ہے بہت زبردست ہونے والی آگے آپ لوگ دیکھیں فائنلی یہاں پہ میں اوم اٹھاتا ہوں لیکن میرے پاس وہ نہیں آتی تو میں گاڑی میں فیول بھرتا ہوں دیکھا تو میں سوچتا ہوں نہیں میں جاتا ہوں گاڑی میں فیول بھرنے کے میرے پاس اسپیس ہو جائے گا اسپیس پھر بھی نہیں ہوتا یہ ہے ہمارے گیانی بابا یہ ہمیں بتائیں گے کیسے کھیلنا ہے کیا کرنا ہے اور کیسے چکن ڈینر ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہے تو پھر بھی ہمارے پاس اوم کی ایم او نہیں آتی اب میں لوں گا یہاں پہ ایک پین کلر پین کلر لینے کے بعد ہمارے پاس چھے ایم او آ جائے گی اور ہم چلے جائیں گے یہاں سے سیدھا پوچنکی کے سینٹر میں جو گھر وغیرہ سینٹر میں بنے ہوئے ہوتے ہیں نام تو مجھے نہیں پتا یہاں گئے ہم یہاں لیٹتے ہیں بندے سپون ہوتے ہیں یہ کہتا ہے پیٹ پہ مار پیٹ پہ مار میں سوچتا ہوں ہیڈ پہ ماروں میں پھر مار دیتا ہوں پیٹ پہ میں سوچتا ہوں چلو کوئی بات نہیں ہی تھوڑا سا ڈیمیج لے دیتے ہیں ان کو تین ایم او ضائع لیکن کوئی ناک نہیں ہوتا یہاں پہ کوئی ناک نہیں ہوتا اچھی دوران پیچھے سے گاڑی آتی ہے اور نمبر فور ہمارے بخلا جاتے ہیں کہ گاڑی آئی گاڑی آئی دوسری گاڑی آ رہی ہے دوسری گاڑی آ گئی اب بھائیس پیچھے جب یہ یو از ایڈ آئی ہے تو جیسے یہ بندے مجھے سامنے دکھیں گے کہیں گے بندے ماروں میں اب مجھے پتا ہے مجھے اوپر بھی گاڑی گری ہے اوپر بھی گاڑی ہے میں کہتا ہوں نہیں میں پہلے اوپر والے کروں گا ماروں گا تاکہ مجھے ایک سپیس مل جائے فائنلی بندہ آتا ہے یہاں پہ میں سے کرتا ہوں ناک میں جاتا ہوں اوپر مجھے پتا ہوتا ہے کہ دوسری درکھ پہ بھی بندے ہیں پھر میں تھوڑا آگے لیٹ کے اسے ناک کرتا ہوں ایک اور میں کھڑے ہو کے تیسرا بندہ ناک کرنے کی کوششی یعنی فائنلی لیکن وہ بچ جاتا ہے اب میں اپنا کل سیکیور کروں گا اس کے بعد میں وہاں پہ فری فائر دوں گا اور وہ بندہ ہمارے تین کیل یہاں پر ہو گئے اور پورے آل ڈیٹ ہو جاتے ہیں بھائی سب خش ہوتے ہیں ہم یہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں اوم کی ایک ایمو کے ساتھ کے ہیڈ شاٹ دینا ہے بندے کے سر پہ کیونکہ وہ ہیڈ نکالے ہوتا ہے لیکن بھائی سب مجھے ہی دے دیتے ہیں بھائی سب مجھے ہی دے دیتے ہیں لیول تھری کی ویے سے میں ڈاؤن ہونے سے بچ جاتا ہوں یعنی کہ کل ہونے سے بچ جاتا ہوں تو موت کو چکے ٹک سے واپس آنے والا یہاں پہ سین ہو جاتا ہے بچنے کے بعد میں دیکھتا ہوں بندے بھائی زون کی طرف بھاگ رہے ہیں وہ اب میں سوچتا ہوں میں بھی بھاگوں یہاں بھائی میں فری ایک فائر دوں گا ونڈو پہ لیکن وہ بندہ بچ جاتا ہے اور مینی والا مجھے کافی کافی ڈیمیج دیتا ہے کافی زیادہ ڈیمیج یعنی ایک دو ایمو وہ زیادہ مار دیتا تو میں تقریباً ڈاؤن ہو جاتا یعنی کل ہو جاتا لیکن پھر بھی ہم یہاں صرف دوبارہ سے بچ جاتے ہیں اب زون مجھے تنگ کرے گا میں آگے جاؤں گا ای ایو جی والا پھر سے مجھے تنگ کرنے کے لیے ایک بھائی بلکل بلکل ون ایچ پی ون ایچ پی رہ جاتی ہے میری قسمت سے میں بچ جاتا ہوں پھر میں ہیل کرتا ہوں بھائی سب ایسی بات کرتے ہیں تو بھائی کیا کہہ سکتے ہیں انہیں سب کچھ دیکھنے کا دل کر رہا تھا میں نے بولا کہ چلو کوئی بات نہیں اتار دیتا ہوں میں فائنلی کپڑ ہے اب یہاں سے میں ویٹ کرتا ہوں بندہ کہاں دیکھوں اب یہ بھائی کہتے ہیں یہاں مارو وہاں مارو کس کو لوں کس کو بھائی کس کو کس کو نہیں شیک کے پاس نہیں دکھ رہا بھائی مجھے ہاں نہیں دکھ رہا نہیں دکھ رہا آپ کو کیسے دکھ رہا ہے ہاں مینی والا تو مجھے پتہ ہے وہاں پر رہے بھائی ابھی میں اسے پٹس ایڈ چھوٹ دوں گا آپ چیک کریں پروفیسر بھائی آپ چیک کریں تو یہاں پہ فائنلی میں اٹھتا ہوں اور دیتا ہوں کان کے نیچے بھجا کے ٹکا کے مزے سے ہلکی سی میری ڈیمیج ہوتی ہے اس کے بعد میں بینڈی جس لیتا ہوں اس کے بعد میں ڈائریک اپنی پوزیشن لینے کے لیے زون کی طرف بھگتا ہوں تاکہ میں سیف ہو جاؤں وہ ناک ریوائیف کرنے میں مصروف ہوتے ہیں اور میں یہاں پہ اپنی پوزیشن لے لیتا ہوں یہاں پہ میں جیسی گھر کی طرف سکوپ کرتا ہوں تو بندہ مجھے سپوٹ ہوتا ہے لیکن وہ ایک دم سے ایک سے گائے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں گائے اب میں نے یہاں پہ فائر دیا لیکن پتہ نہیں وہ کہاں گیا آپ لیفٹ کی طرف سے فائر آ رہے ہوتے تو میں لیفٹ پہ مارنے کی کوشش کرتا ہوں بندوں کو ہمیں لیفٹ کی طرف گیا اب میں یہاں پہ پہلا شوٹ میرا ناکام ایک ناک میں سوچتا ہوں پورا سکارڈ لے کے جاؤں نہ کی میں ناک والے سے کل اپنے کل لینے کی کوشش کروں میں پورا سکارڈ لے جاتا ہوں کیونکہ مجھے کرنے ہوتے ہیں بندے کا مزون چھوٹا ہے میں اکیل ہوں فائنلی مجھے چکن ڈینر کرنا ہوتا ہے یہاں پہ میں بندے کو مارنے کی کوشش کرتا ہوں بھائی وہ ایک دم سے سلیپ ہو جاتا ہے نیچے ہو جاتا ہے اور اس کا ہیڈ شوٹ مس ہو جاتا ہے کسمت بندے کی کسمت کسمت چیک کریں بندے کی او بھائی یہ دیا ہیڈ او بھائی کہاں سے بچا وہ اسی وقت وہ ڈاؤن اور دوبارہ میں دیکھتا ہوں وہ گایا تو بھائی لیفٹ سے بندہ آ رہا ہوتا ہے اسی دوران میں دیکھنے دیکھنے آتا ہوں اور لیفٹ سے بندہ آ رہا ہوتا ہے لوٹ کرنے کے لیے لوٹ کرنے کے لیے لیکن یہ بھائی میں نے اسے دو شوٹ دیا دونوں میرے میس ہو جاتے ہیں فائنلی کوئی کار نائنٹی ایٹ والا اسے نوک کرتا ہے اور یہاں پہ کار نائنٹی ایٹ والے کا کل چورا لیا میں نے اور پھر زون آ جاتا ہے زون پہ بھاگنے لگتا ہوں مجھے لکڑی کی شیک کے پاس ایک بندہ دیکھتا ہے لیکن وہ گیا ہو جاتا ہے میں دیتا ہوں وائٹ والے کو شوٹ یہ کہتا فائر نہ دو اب میں بھاگتے 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 کافی ڈاؤن ہو جاؤں گا میں کافی میری ہیلتھ چلی جائے گی لیکن یہاں کیا میں ہو جاتا ہوں سلیپ دوسری بات یہ کہ پروفیسر صاحب مجھے اتنا کافی نو نے گائیڈ کیا تینکیو سو مجھ یہاں ایک بندہ دیکھتا ہے مجھے میں سکر دیکھتا ہوں لیکن اسی قسمت اچھی ہوتی ہے بھائی سب کہتے ہیں نیٹ پھیک چلو ٹھیک ہے نیٹ پھیکنے تک تو ٹھیک تھا اب یہاں پھیک وہاں پھیک یہ بھی کر رہیں گے بھائی کوئی بات نہیں یہ بھی ہم جھیل لیں گے بھائی کے لیے یہ ہم نے کیا فائنلی نیڈ یہ ہو جاتا ہے نیڈ ہمارے پاس بلکل کونے پہ پھیک دیا سر اب دوبارہ سا زون آنے لگتا ہے اور میں بھاگنے لگتا ہوں مجھے دیکھتا ہے وہ سامنے والی پارٹی جو یہ دونوں بندے ڈاؤن کر دے گی سوری تین بندے فائنلی اور دو بندے ڈاؤن کریں گے یہ او بھائی اب بج گیا ون بی ون یہ دیکھا میں نے ڈاؤن یہاں پہ آکے میں سلیپ سلیپ کرتا ہی نیڈ کرتا ہوں تاکہ بندہ نیڈ میں آ جائے پھر مجھے بندہ سپورٹ ہوتا ہے میں الگا تھا فری فائر دیتا ہوں اسی جگہ پہ اور پھر اٹھتا ہوں پھر تھوڑا سا آگے جاتا ہوں میں تھوڑا آگے جاتا ہوں پھر لیٹتا ہوں پھر فری فائر دیتا ہوں فری فائر دیتا ہی ہم ہمارا ہو جاتا ہے چیکن ڈینر تو گائز اگر ویڈیو اچھی لگی فائنلی ہم نے یہ چیکن ڈینر کیا بڑی محنت سے ریکارڈڈ ویڈیو بنیے یہ تو لازمی سبسرائب کر دینا چینل کو شیئر کرنا لائک کرنا ویڈیو کو اور کمنٹ میں بتانا کیا میں آگے بھی ایسی ویڈیوز بناوں یا نہیں تو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی